پی ٹی آئی وزیر خزانہ رہے پنجاب میں بہت پڑھے لکھے مجھے ہوئے انسان ان کی بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اس کی آہ و پکار والد کو سنائی جاتی ہے اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا نہ ان کی خواہش تھی اسی طرح آپ دیکھئے ہمارے ساتھ میمبر نیشنل سیمبلی نیاز جکڑ ساتھ لئیہ سر کا تعلق ہے شریف و نفس سلجے و انسان دو دن پہلے وہ پاکی کے ساتھ اپنی واپستگی کا پرملہ اظہار کرتے ہیں پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کے اٹھاریس گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا نوٹس کون دے گا میں جناب کارکٹ صاحب سے کہوں گا آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات کیا اس محول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں میں چیف جسے پاکستان کی خدمت میں ارس کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلد تصور کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لے گی میرا ایک نکتہ تو یہ تھا دوسرا نکتہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کورک میٹی کہ اختلافات لیگل ٹیم پر سوال یا نشان سب جانتے ہیں اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور کن مشکل حالات میں ہماری کورک میٹی کی ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نمبر آزبا ہو رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں دس انفیمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پاکی کی رینکن فائل میں کنفیوجن پیدا کی جائے ابحام پیدا کیا جائے ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے کی عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے شکٹ جنرل ہیں ان سے چیزیں منصوب کر دی گئیں مجھ سے چیزیں منصوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی ان نے فیل فور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابحام کو اس کنفیوزن کو بڑی سمیداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا اس کو رد کیا پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشپکش ہے کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ کے علم میں ہے پوری قوم جانتی ہے عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمن ہے اور یہی کوئر کمیٹی جس کے بارے میں ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفکر ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمن تھے چیئرمن ہیں اور چیئرمن رہیں گے اس پہ کوئی دوارا نہیں ہے ان کا متوازل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے ان کی ذات پر تمام متفک ہے ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی ایک کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو جنینمیس ریزولوشن ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ستائیس سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کو شک و شبا نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں مرز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ دس روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے سات روز پہلے قومی اسیمری کی تحیل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے آئین کی اگر آپ دو آرٹیکلز آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو اور آرٹیکل فورٹی ایٹ فور اگر آپ ان کو مل کے پڑھئے تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں نوے دن کی واضح قدغن ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن سترہ دو کے تحت ٹی لیمیٹیشن ایک قانون ذمہ داری ہے بے شک ہے کوئی اسے انکار نہیں کرتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی آئین کو یا سبسیڈری لیجسٹیشن کو شعب شاہین صاحب باہر قانون ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ایک شاسی طالب کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے اس پر کوئی ابحام ہمیں نہ تھا نہ ہے چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلین ٹیکٹک ہمیں دکھائی دی رہی ہے اور نوے دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہم نے ہمارے بکلا اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہی ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں کی اس میں ذمہ داری سوپی گئی ہے نویت دن کی جو حد ہے اس پر علی زفر صاحب سیاریٹر علی زفر صاحب اپنی میری ابھی بات پی ہوئی ہے ان سے پٹیشن فائنلائز کر رہی ہیں سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے اور ماہر قانوندان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن فائنلائز تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائنلائز کرنے جا رہے ہیں امران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئے کے فیصلوں کو چیننج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کے کمپوزشن اور کانسٹیوشن پر بھی ابحام بھی ہے اور غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس میں دو ایسی شخصیات تشریف فرما تھی جو انٹیرم نویت کے عبد ریالہ تھے ہیں اور اس قسم کے ذمہ دالی اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے پر حد وہ پٹیشن میں بزار آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار اسو اسیشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر پاکستان بار کانسل پی ٹی رہنمہ شاہ ممت قریشی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہونے کے اقدام کو چالنج کریں گے نوے دن انتخابات کے حوالے سے آئین پازے ہے نکرہ وزیراعظم نے کہا شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے انوار الحق کاکر صاحب کیا اس محل میں شفاف انتخابات ممکن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کو ان معاملات کا نوٹس لینا چاہئے